اسلام علیکم یہ یوٹیوب چینل کرییشن کی فرسٹ ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ای میل کیسے کریئٹ کرنا ہے ای میل کو سکیور کیسے کرنا ہے اور ایک پروپرلی ای میل چینل کیلئے کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے جس کی اوپر آپ لوگ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے اگر آپ کو ای میل کریئٹ کرنا آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے تو ویڈیو کو سکپ کر دیں اور دروائیز آپ اپنی مزید اچھے سے نالج انہینس کرنا چاہ رہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نیو ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اب لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ اپنے موبائل فون پہ بھی کر سکتے ہیں ٹینشن نہیں لینی کہ لیپ ٹاپ پہ کر رہے تو موبائل فون پہ ساری چیزیں کیسے کریں گے لیپ ٹاپ پہ بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو وائیڈلی ساری چیزیں سمجھ آئیں گی آپ اپنے موبائل فون پہ ایزی لی ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں لیپ ٹاپ پہ کروں گا تو بینا ٹائم ویسٹ کیے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں اور ایک پروپر چینل کے لیے ایمیل کریئٹ کرتے ہیں تو میں آج ہوں گا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنا جی میل کریئٹ کریں گے جی میل کریئٹ کرنے کا پروپر میں آپ کو پروسیجر بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہم لوگ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں کریئٹ جی میل اکاؤنٹ یا پھر کریئٹ گوگل اکاؤنٹ آپ لوگ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو جیسے آپ لوگ لکھو گے تو پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ایڈ سیکشن آئیں گے تو جس بھی اپشن کے آگے ایڈ لگا ہوا اس کو چھوڑ کے لیچے یہاں پہ آپ کو گوگل اکاؤنٹ والا اپشن مل جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ جیسے کلک کرو گے تو لیچے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ کو اپشن مل رہا ہے کریئٹ این اکاؤنٹ تو سب سے پہلے آپ کو مل رہا ہے myself اس کے بعد for my child اور اس کے بعد for my managed business یعنی کہ business کے لیے بنانا ہے اپنے بچے کے لیے بنانا ہے اپنے کے لیے بنانا ہے تو آپ نے myself والے بٹن پر کلک کر کے آگے یہاں پہ name لکھنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے نیم کس طرح سجیسٹ کرنا ہے نیم کیسے ڈھونڈنا ہے اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر نیم ڈھونڈنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو کس طرح آپ لوگ اپنے چینل کا نیم لکھو گے بہترین چینل نیم کس طرح آپ لوگ نے ڈھونڈنا ہے تو وہ ساری ویڈیوز آپ لوگ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اسی نیم کو کوپی پیسٹ کرنا ہے اور اگر یہ نیم آل ریڈی اویلیبل ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ نمبرز ڈال دینے ہیں جیسے کہ میں ایٹ ڈبل ون ایٹ ڈال رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اپنا ایک جی میل یہاں پہ یونیک سا کریئیٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے پاسورڈ ڈالنا ہے اب پاسورڈ آپ لوگوں نے سٹرانگ ٹائپ ڈالنا ہے جس میں آپ لوگوں نے انگلیش کے ورز ڈالنے ہیں نمبرز ڈالنے ہیں سپیشل کریکٹرز ڈالنے ہیں جس کے سی سٹرانگ والا پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھ لینا ہے پاسورڈ رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنے پاسورڈ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کریں نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آگے آپ لوگوں نے اپنا نمبر ڈالنا ہے اور جس نمبر پہ آپ لوگ اس چینل کو ویریفائی کریں گے اس چینل پہ آپ لوگ نے کوئی اور ایمیل کریئٹ نہیں کرنا ویسے تو آپ لوگ ایک نمبر کی اوپر پندرہ ایمیل کریئٹ کر سکتے ہو لیکن جس بھی نمبر پہ آپ کا چینل ہوگا اس پہ آپ لوگوں نے ایک ہی ایمیل بنانا ہے اور اس نمبر پہ آپ لوگ نے کوئی ایمیل پھر کبھی نہیں بنانا یہ میری طرف سے آپ کوئی سوجیشن ہے ویسے آپ ایمیل بہت سارے بنا سکتے ہو پندرہ میل بنا سکتے ہو لیکن آپ نے ایک ہی بنانا ہے اور اس کے بعد اس نمبر کو آپ نے جو ہے رکھ دینا ہے یا پھر آپ نے یوز کرنا ہے جو بھی کرے لیکن اس کے اوپر ہی میل نہیں ڈالیں گے دوبارہ کوئی بھی تو یہاں پہ میں نمبر ڈال کے سمپلی نیکس والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور جیسے ہی نیکس والے بٹن پہ کلک کروں گا تو اس نمبر پہ یہاں پہ میرے پاس ویریفیکیشن کوڈ آئے گا سکھ ڈیجٹ کا تو سمپلی مجھے یہاں پہ اس ویریفیکیشن کوڈ کوڈ ڈال کے نیچے ویریفائی والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اب جیسے ہی میں کوڈ ڈال کے ویریفائی والے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارا جی نمبر اٹیچ ہو جائے گا اور تھوڑا سا میں آپ کو سیکیورٹی کا بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کس طرح ہائی کرنی ہے کس طرح ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کرنی ہے تاکہ آپ کے چینل کے ساتھ آپ کے ای میل کے ساتھ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پہ میں سمپلی وہ پاسفرٹ رسیب ہو گیا ہے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں پاسفرٹ اور نیچے ویریفائی والے بٹن پہ کلک کروں گا تو ہمارا جی میل نسٹ نمبر پہ اوپر بن جائے گا ویریفائیڈ ہو جائے گا نیچے یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی اپنا ای میل ڈال لیں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ نے سکپ کرنا ہے اوپر آپ کا نمبر آ رہا ہوگا ڈیٹ اف بڑڈ ڈالنی ہے اور ریکاوری ہی میل کو آپ لوگ چھوڑ دیں ٹینشن نہیں لینی ہے اس باکس کو آپ لوگ نے خالی رکھنا ہے یہاں پہ میل ہو فی میل ہو وہ آپ لوگ نے اپنی جنڈر سیلک کر کے نیکس والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یس آئی ایم ان والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور ایگری والے بٹن پہ کلک کرنا ہے آئی اگری ان کے ٹرنز اور کنڈیشن کو اگری کریں گے تو آپ کا یہاں پہ ایک پروپر چینل جی میل کریٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کوئی سامنے کچھ ایسا آپشن آ جائیں گے اگر آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی پہ بنا رہے ہو تو اب اگر موبائل فون پہ ہو تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ کے جو لفظ ہوگا پہلا اس نیم سے آپ کو ایک ڈی پی شو ہوگی جیسا کہ ہمارا آن لائن قرآن ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ پلک کر کے مینج اکاؤنٹ والے سیکشن پہ جاؤں گے مینج اکاؤنٹ والے سیکشن کو چھوڑنے کے بعد آپ لوگ آگے سیکیورٹی والے سیکشن پہ جاؤں گے جیسے سیکیورٹی سیکشن پہ جاتے ہو تو تھوڑا سا نیچے آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن والا آپشن نظر آتا ہے اور اوپر آپ نے یوز ٹو فون سائنن یعنی کہ آپ کے موبائل فون میں اگر لاغن ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ اپنے پی سی میں لاغن کر سکتے ہو اس اوپشن کو آپ لوگ خیر چھوڑ دیں آپ لوگ نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کرنا ہے سمپلی نیچے ییس والے بٹن پہ کلک کریں گے اور آگے آپ لوگ نے جو پاسفرڈ لگایا تھا وہ پاسفرڈ ڈالیں گے اور نیکس والے بٹن پہ کلک کریں گے آپ لوگ جیسے ہی ٹیکس والے بٹن پہ کلک کرو گے تو آگے وہی نمبر آ جائے گا جس نمبر پہ آپ لوگ نے اپنا چینل ویریفائی کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان سیلیکٹ کریں گے اور نیچے ٹیکس میسج والے آپشن پہ کلک کر کے نیکس والے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی نیکس والے بٹن پہ کلک کریں گے تو اوپر آپ کو وہی نمبر دکھے گا اور نیچے آپ لوگوں کو اس نمبر پہ ایک سکس ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ اگین آئے گا تو وہ آپ لوگ ضرورت پڑے گی یعنی کہ جب آپ لوگ 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 کرو گے آپ نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کی ہوئی ہے تو آپ کے نمبر پہ ہمیشہ ایک چھ ڈیجٹ کوڈ آئے گا ویٹس اپ کی طرح یعنی کہ وہ ہر دفعہ کوئی اور ہوگا یعنی کہ اس میں ردو بدل ہوگی تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ سکیور رہے گا ٹیک ہے یہاں پہ میں نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کر دی ہے نمبر ویریفائیڈ ہو گیا ہمارا اکاؤنٹ سکیور ہو گیا اور آلموست ہماری سیٹنگ جو اس کی ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ اگر میں میل سیکشن پہ جاتا ہوں تو دیکھیں ہمارا پراپر جو ہے چینل جی میل کریٹ ہو چکا ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پراپر بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے اپنا چینل کس طرح بنانا ہے پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں اگر آپ کو نام رکھنے میں پرابلم آ رہی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی پراپر ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ